السلام علیکم تو پیارے دوستو کیا حال ہے میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے ببری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکی میٹرز یوٹیوب چینل دوستو آج کا انفرمیشن ڈسکرشن ٹاپک ہے دریکٹ پلینٹ مارس ٹسلا اور سپیس ایکس کے مالکی لون مسکہ یہ کہنا ہے دو ہزار پچاس سے پہلے وہ دس لاکھ انسانوں کو مارس پر بیجیں گے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگوں نے اس بات پر تب یقین کیا جب ناسا نے ایلون مسکہ کے ساتھ اپنا ہاتھ میں لالیا تو ناظرین ہم بینس پر اس وجہ سے نہیں جاتے کیونکہ وہاں کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے تو ناظرین بتاتے چلیں کہ ناسا اور سپیس ایکس کا یہ کہنا ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سکس تک وہ سکسٹی سری انسانوں کو مارس پر بھیجیں گے ناظرین آپ کو بہت حیرت انگیز بات بتاتے چلیں انسانوں نے تحقیق کی ہے کہ اگر ہمارے سولر سسٹم میں ارس کے علاوہ کوئی پلینٹ ہے تو وہ مارس ہے جہاں پر ہم زندگی گزار سکتے ہیں آپ کو مجید انفرمیشن دیتے بتاتی چلوں کہ مارس ارس سے بہت ڈیفرنٹ ہے مارس کی گیریوٹی ارس کے مقابلے میں سکسٹی ٹو پرسنٹ کمزور ہے اگر آپ کا وزن زمین میں ون ہنڈیٹ انڈ سکسٹی سکس پاؤنڈ ہے تو مارس میں آپ کا وزن ففٹی فائف پاؤنڈ ہوگا تو ناظرین دوسرا فرق یہ ہے کہ زمین سے مارس کا ایٹموسفیہر بہت دھلکا ہے تو ناظرین اس میں کاربن ڈائریک سائیڈ بھی بہت زیادہ ہے اور مارس کو ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں ریڈ آئیرن اکس سائیڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رس بھی موجود ہے جیسے ہماری زمین کا سب سے بڑا ماؤنٹین ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اسی طرح مارس میں سب سے بڑا ماؤنٹین مونس اولیمپس کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین آپ سوچھ رہے ہوں گے دوہزار چھبیس میں انسانوں کو مارس پر کیسے بھیجا جائے گا مارس میں سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبورٹس کو سینڈ کیا جائے گا یہ ایک ایسے خاص قسم کے روبورٹس ہوں گے جو ویسے تو الگ الگ حصوں میں ہوں گے لیکن وقت آنے پر یہ اگٹھے جوڑ جائیں گے کامرہ سینسر اور تھری ڈی پرنٹر بھی لگے ہوں گے یہ روبورٹس سولر انرجی سے چلیں گے پہلے یہ روبورٹس سینسر کی مدد سے ایک خاص قسم کی مٹی فائنڈ کریں گے اور اس کے بعد وہ جہاں پر یہ خاص قسم کی مٹی ڈونڈ لیں گے وہاں پر وہ اپنا ڈیگن کا کام شروع کر دیں گے یہ چھوٹے روبورٹس ریفائنری یونٹ تک مٹی پہنچائیں گے ناظرین اس کے بعد یہ مٹی تھری ڈی پرنٹر تک پہنچائیں جائے گی تو ناظرین آپ کو بتاتے چھنے کہ یہ کام کئی من تک چلتا رہے گا ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مارز میں روبورٹس انسانوں کو ویلکم کریں گے تو انسانوں کا سمان بیس یونٹ تک لے کر جائیں گے ناظرین مزید انفرمیشن دیتے چلیں کہ مارز کا اتنا اٹموسفیر نہیں ہے کہ وہاں پر انسان رہ سکیں انسان یہاں پر پریشر رائز کیبنز میں رہیں گے تو ایک دوسرے سے جوڑے ہوں گے انسانوں کو ایڈیکٹرک سٹی دینے کے لیے یہاں پر روبورٹس سولر فارم بنائیں گے سپیس ایک کے مالک ایلون مز کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایسی سٹار شپ بنائیں گے جس میں ٹیسلا کار کی بیٹریز یوز ہوں گی داکہ وہ کم سے کم فیول یوز کر سکیں آپ سوچ رہے ہوں گے ہم مارز پر اکسیجن کے بغیر کیسے رہیں گے کیونکہ وہاں پر اکسیجن تو ہے ہی نہیں تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مارز میں اکسیجن اور کاربن ڈائو سائیڈ آپس میں بیلوئے ہوئے ہیں تو یہ الیکٹرک سٹی کی مدد سے اکسیجن کو الگ کر دیں گے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ گرین آوسٹ بنائیں گے گرین آوسٹ نہ صرف ان کو اکسیجن پروائیڈ کرے گا بلکہ یہ ان کو فوڈ بھی پروائیڈ کرے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مارز پر فروزن وارٹر موجود ہے تو جیسا کہ ناظرین مارز کا ٹمپریچر بہت زیادہ تھنڈا ہے سٹوڈن نے یہ مشورہ دیا ہے کہ مارز پر زیادہ سے زیادہ روگورٹس کی مدد سے فیکٹری بنائی جائیں جو سموک نکالا کریں گے جس کی وجہ سے مارز پر گلوبل بارمنگ ہوگی جس کی وجہ سے ٹمپریچر اس کا نارمل ہو جائے گا تو ناظرین ٹیسلا کمپنی اور سپیس ایکس کے مالک ایلون مارز نے بھی مشورہ دیا ہے کہ ہم لوگ مارز پر ایٹومک بومز پھینکیں جس کی مدد سے وہاں پر ٹمپریچر بھی نارمل ہو جائے گا اور وہاں کا فروزن وارٹر بھی نارمل ہو جائے گا اس کے وجہ سے ہمارا مارز ایک دن ارتھ کی طرح ہرہ برہ ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری آج کی اوالی ویڈیو بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو یار لائک کر دو چینل پہ آ رہے ہو پہلی بار تو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل ایکن کو دبانا مد بھولیے گا نیکس میڈیو میں ملیں گے ہم آپ کو تک تک کے لیے اللہ حافظ